بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی یہ موڈل ہے HP MF P M125 ملٹی فنکشن پرنٹر ہے ابھی اس میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ آ رہا ہے تو وہ دیکھتے ہیں جی کیا ہے اور پھر انشاءاللہ میں اس کو ریپیر کرتے ہیں میری ویڈیوز کو مکمل دیکھا کیجئے اور جہاں پر آپ کو کوئی کمی بیشی یا کئی مزید معلومات درکار ہو مجھے کمنٹ میں ضرور بتلائیں تاکہ میں آپ کے لئے بہتر سے بہتر ویڈیوز پیش کر سکوں کیونکہ میرا مقصد کمیرشل نہیں ہے وہ تو خیر میں ساتھ جو بھی آپ لوگوں کی محبت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ میرے لئے باعث سے برکت ہوگا لیکن اصل چیز کہ آپ لوگوں تک درست ترین معلومات پہنچانی ہے پرنٹر کو آن کر دیا میں نے ابھی ہم اس کا لیں گے ٹیسٹ پیج یا ڈیمو پیج اس کا اس کے لئے ہم اس کروس کے بٹن کو چند سیکنڈ دبا کر رکھیں گے جیسے ہی لائٹ بلنک شیٹ کرے گی میں اس کو چھوڑ دوں گا یہ جی اب یہ اس کا ڈیمو پیج آئے گا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مسئلہ گیا ہے یہ جی یہ ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ پر یہ سارا خراب کر رہا ہے اور یہ سائیڈ خراب کر رہا ہے تو باقی اس کا ڈیمو پیج آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو کھولنا پڑے گا اور اس کی سروسنگ کرنی پڑے گی ایک تو اور وہ سکتا ہے کہ اس کا ہمیں فیوزر کا کچھ کام کرنا پڑے چلی دیکھتے ہیں جی میں اس کو کھولنے کی طرف چلتے ہیں اگلا سٹیپ اگلا مرحلے میں داخل ہوتے ہیں پاور آف کسٹ کار کی sizes کر رہا ہے اور اس مطلب ہے کریں گے کو کھول بے کے ڈیمو پڑے گنایا کریں گے اس کا حال بہت بہت خیدم نظر ہے اس مطلب ہے کریں گے کھلیں گے کھولیں گے کے تھوڑ اندازہ کے مطابق یہ دیکھیں اس کی حالت بہت خراب ہے تم دوسری جانب کا بھی اسی طرح سے الگ کریں گے موسیقی 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 یہ چیک کرتے رہے دیکھتے رہے اب یہ ایک سکیرو لگا ہے اس کے ارتین کا اس کو پھولیں گے اس کے بعد میں سکتے ہیں اللہ کرنے گے ہمیں تو پھولیں گے یہ آلات اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے سائی کور آسانی سے علیہ کریں گے سائٹ کو کانر کے بعد ہم ایسی تاپ کور میں ایسی کرو کرنے それ کوernenelier اس کے لیے پہل์ ایسی کو انبلغ کرنے بو کہہج سکے تو اس نyun ریبن کی باعق recover اس کے بعد تو اس مل جد کو پرس کریں اس کو یہاں پرودکا نہیں سکتا اس کو پoredہ پرس کریں گے اور اس کو آگے نکال لیں گے تو یہ ہے میں آپ کو کو متعلقا 새و CS کیا بخطا ہوں یہ چیز ہے اس کو دور سے پرس کریں گے تو وہ انڈر سے ہ پبنزیلل anytime سے پہا espec رؤوں گے یہ اس کو بنسا ہوتا ہے اس کو جب جسی نکھا کریں اس کو آگے کی طرف فرس کریں گے تو نکل آقا کرے اس کے لئے یہ چیز دیکھئے یہ ریلیز لیور جو کہ فیوزر سلیب کو ریلیز کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ کلچ کر دیتے ہیں کلچ کر دیتے ہیں اور یہ اپنے سے کورا لگ ہو گیا اب باری ہے یہ بیک کور اور ٹاپ کور کی ایسے سکریوز کو اٹھانے کے لئے میں نے خود یہ میکنیٹس کے ساتھ لگا کے تیار کیا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے سے گیجٹس میں آپ انشاءاللہ یہ بھی سکھلا دوں گا یہ دیکھیں یہ پہلے کسی نے کولا ہے اس کے لئے ایسے کول اندر پڑا ہوئے ہیں میرے پاس وہ آتے ہیں پرنٹر مومن کوئی نہ کوئی پہلے ان پر ایکسپریمنٹ ہوا ہوتا ہے تجربہ کسی نے کسی نے کیا ہوتا ہے بہرحال میرا مقصد ہے کام کرنا پھر بھی کھول دیکھیں گے اب اس بیک کور کو لگ کریں گے یہ دیکھیں اس کو بھی الگ کر جو گے تو ہمارے پاس یہ کھل کر سامنے آ چکا ہے ابھی اس کا ہے فارمیٹر پورٹ دورت پڑھنے پر مجھے سے بھی الگ کرنا ہوگا کیونکہ میں نے جو کی چیز کھولنے ہیں کونٹیکٹس ہو یہاں پر نیچے ہیں اس کو بھی یہاں سے بیک پر یہ یاد رکھیں یہ کھولے گی اس کا ہے اس کے بعد ہم اس کو آگے تک لے کے چلتے ہیں یہ پٹی اس کے پر باڈی پٹی ہے یہ الگ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کا فارمیٹر پورٹ کو الگ کر لیں گے دو اس کے لئے سامنے ہیں سائٹ پر ایک سکر ہوئی ہے اس کے جگہ جگہ پر مخفی ہوں گا ان تک ہمیں کونٹس نہ پڑے گا ابھی یہ یہاں پر نیچے سکروب موجود ہے جو بے اس کے لئے اور جو بے اپنا ہے جو بے جو بے جو بہت دیکھے جو بے جو بے موسیقی موسیقی نیرن فارمیٹر بورٹ موسیقی 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 یہ لاؤپ یہاں پر بنی ہوئی ہے یہ جس نے اس کو رکھا ہوا تھا تو ابھی اگلے مرحلے میں ہم اس کا کونٹیکٹس سے لگ کرنے جا رہے ہیں کونیکشنز کو لگنے جیسا رہے ہیں اس کی مماثلت کی بالکل اگر یہاں پر سمجھنا ہے تو میری ویڈیو موجود ہے اس میں اس کی مکمل تفصیل ہیں تو میں طویل ویڈیوز بنانے کی وجہئے مختصر کوشش کرتا ہوں تو بکی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میکنزم یہ سارا ملتا جوتا آپ دین کا یہ میں کھول چکا ہوں اس کے مہا دیگے ابھی میں اس کے فیوزر اسمبلی کو لگ کروں گا اس کے بعد مکمل پرنٹر کو باہر کھلی فضاء میں لے کے جاؤں ہوں گا اور وہاں پر اس کو میں ایر دو ہوں تو میں ایر دو ہوں گا اور پھر واپس لے کے آن پر خود ہوں گا بعد مکملس quite اللہ پھر واپس در ام políticas امی پھر Van Derck در امی پھر کہا ہو Bonjour ابھی باری ہے اس کو بلور لگانے کی تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ تک دست ہے ابھی میں اس کو باہر لے کے جا رہا ہوں کھولی باب میں اس کو بلور لگا کے لاتا ہوں دیگر پانٹس کو بھی وہ ملتے ہیں کچھ دیر میں یہ سپرنٹر کو میں بھی اچھی طریقے سے باہر نکال کے بلور لگا کے لے آیا ہوں میں دیکھ سکتے ہیں تاری دست میں زیادہ دور ہوگی ہے اس کے امام پر کلیں گا آئی لنگ آواز کے لئے میں معذرہ چاہتا ہوں کہ رات سے طریقیت خراب ہو گئی اور زکام کی قیفیت ہے اس وجہ سے مقبول بھی کم رہا ہوں تو برحال یہ اس کو منفیوزر سلیو ریپلیس کریں اس کی اچھی طرح سے آئی لنگ کریں گے اسی ایسا پر خاص اور پر آئیل زیادہ لگائیں گے کہ یہ جو رگٹ کھانی ہے اور اسی کو ہم زیادہ ملائم کریں اچھے طریقے سے فیوزر آئیل یا فیوزر گریس لگانے کے بعد اس کے پر دوارے سے ہی نے اس لیبا ملائیں گے اگر پر آئیل پر آئیل پر آئیل ملائیں گے لئے ہی نے اس کے پر آئیل پر آئیل پر آئیل پر آئیل موسیقی 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 ہے اسی تردیب سے احتیال سے گزار دینے اس کے پاس کو تزدیک کرنے فیزر سلیف ٹھیک سے گھوم رہی ہے ہاں پہرا پسکا پڑی لگا دیں گے اس میں مدرت ہوں گا سکامل کر لکے خوابی کے لئے اس میں رکھا مسکر ہو رہا ہے اس سکری مدرت حوالی موسیقی 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 پوائٹ پر لے کے یہاں پر اپنے وائرس کو نکال لیا اسی طرح ہم فیوزر یا ہیٹر کی وائرس کو گزاریں گے اب ان وائرس کو کننیکٹ کر لیں دیویر 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 اگلی بار یہ اس ارثنگ وائر کی اس کو یہاں پر روکنے کے لئے سیدھا یہ ساتھ وائر دی گئی ہوتی تو اس کو یہاں سے گزار ہے یہ نشان یہاں رکھی اس کے دیویر دیویر پر رام سے بیٹھ سیں گے دیویر 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 موسیقی 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 سالے کو فٹنگ کرنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد میں نے وائرنگ مکمل کی اس کے بعد اس کا سائٹ کبر لگا کے سے مکمل اور ابھی رائے گا سر اس کا تس پیج اس کو تس پیج لے کر اس کو فائنل کر دیں کے لیے موسیقی 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 موسیقی